سینئر صحافی عمر چیما نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی جانب سے اگس 2019 میں جنرل قمر جاوید باجوا کو عوضے میں تین برس کی توسیل لینے پر آرمی شیف کا بیٹا بیریسٹر ساہد باجوا ان سے ناراض ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ بقول جنرل باجوا ان کا بیٹا آج بھی انہیں توسیل لینے پر تانے دیتا ہے حالانکہ میں اس کے حق میں نہیں تھا اور نہ ہی کبھی اس خواہش کا اثار کیا تھا عمر چیما کے مطابق جنرل باجوا دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان نے انہیں توسیل دینے کے ایک دن بعد بتایا کہ آپ کو تین برس کی توسیل دے دی گئی ہے سینئر صحافی اعزاد سید کے ساتھ ایک یوٹیوب پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے عمر چیما کے مطابق ہو سکتا ہے کہ تب جنرل باجوا کی توسیل لینے کی خواہش ہو مگر انہوں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا تھا باجوا صاحب توسیل نہ لینے کے حق میں دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے توسیل مانگی ہوتی تو اس کے لیے باقاعدہ فائل ورک کروایا ہوتا مگر ایسا نہیں تھا اور جس طرح یہ معاملہ سپریم گورٹ تک پہنچا اور لٹکا اس سے فوج کو بھی خفت کا سامنا کرنا پڑا عمر چیما نے کہا کہ جنرل باجوا کو توسیل دلانے میں آئی ایس آئی کے سابق سر بڑا لیفٹین جنرل فیض عمید کا بہت بڑا کردار تھا وہ مسلسل وزیر آزم عمران خان کے پرنسپل سیکٹری آزم خان سے ملتے رہے اور انہیں توسیل پر احمدہ کرتے رہے پھر سیکٹری قانون کی موجودگی میں بھی فیض عمید پرنسپل سیکٹری آزم خان کے پاس آتے رہے اور بلا آخر توسیل کا نوٹفکیشن جاری کروا دیا عمر چیما کا کہنا تھا کہ فیض عمید دراصل جنرل باجوا کو اس لیے توسیل دلوانا چاہتے تھے تاکہ تین سال بعد جب آرمی چیف ریٹائر ہوں تو وہ خود سینیارٹی لسٹ میں اوپر آ جائیں اور اس لیے جنرل باجوا بھی فیض عمید کو نوازتے رہے یاد رہے کہ فیض عمید اس وقت کور کمانڈر باولپور ہیں لیکن شدید تر خواہش کے باوجود وہ آرمی چیف بنتے ہوئے نظر نہیں آتے جب سینیر صحافی اعزاز سید نے عمر چیما سے پوچھا کہ کیا پاکستانی فوج دعوے کے مطابق واقعی نیوٹرل ہو چکی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ مارچ دوہزار اکیس میں فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں پاک فوج نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب سیاست میں دخل نہیں دے گی یہ سینیٹ کی الیکشن سے پہلے کی بات ہے تب نواز شریف کی سخت ترین بیانیے کی وجہ سے فوج میں یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ عوام الناس اب اسے پاکستانی فوج کے بجائے پی ٹی آئی کی فوج سمجھ رہے ہیں یہ تاثر بھی مضبوط ہو رہا تھا کہ فوج عمران کو لے کر آئی ہے اور وہ اپنے سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں فوج نے اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے یہ حل نکالا کے سیاست سے الگ ہو جائے عمر چیما کے مطابق دوسری بات جس نے فوج کو پریشان کر رکھا تھا وہ یہ تھی کہ میسنگ پرسنز اور بندے اٹھانے کی صورت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی امریکی فوج بھی کرتی ہے اور بھارتی فوج بھی کرتی ہے مگر بدنام زیادہ تر پاک فوج ہوتی ہے اس کی وجہ انہیں یہ لگی کہ پاکستانی فوج سیاست میں دخل اندازی کرتی ہے اس لیے ہر کوئی آرام سے اس پر اونگلی اٹھا دیتا ہے انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی چیف فیض حمید کی تبدیلی کا فیصلہ بھی اسی فارمیشن کمانڈرز کے جلاز میں ہوا تھا چونکہ وہ بہت زیادہ متنازہ ہو جکے تھے دوسرا فیض حمید بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ کسی کور کی سرباہی کرے تاکہ آرمی چیف کی دور میں شامل ہو سکیں عمر جیمہ کہتا ہے کہ فوج نے اگرچہ فرور عمارس 2021 میں یہ فیصلہ کر لیا تھا مگر جب آپ ایک لمبے عرصے سے سیاست میں ملوث ہوں تو پھر نکلنے میں بھی وقت لگتا ہے آپ ایک دم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے چنانچہ عمران خان آئی ایس آئی چیف فیض حمید کو ہٹانے کا معاملہ لٹکاتے رہے اور ہوتے ہوتے بعد ستمبر اکتوبر تک چلی گئی اس کے بعد فوج کی سیاست میں دخل اندازی کم ہوتی چلی گئی اس سے پہلے باقاعدہ جس طرح لوگوں کو حراسہ کیا جا رہا تھا وہ سلسلہ رک گیا ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی یہ کہہ کر اٹھا رہی ہے کہ ہم نے ڈرہا ڈرہا کے فوج کو پیچھے کر دیا کبھی پی ٹی آئی یہ تانہ دیتی ہے کہ فوج نیوٹرل ہو گئی ہے اور دوسری طرف یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے کہ فوج مخلوط حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے دوسری طرف مخلوط حکومت کو لگتا ہے کہ فوج ابھی بھی عمران کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے عمر چیما نے اعزاد سید کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ اب بھی نہیں کہا جا سکتا کہ فوج ہمیشہ کے لیے سیاست سے الگ ہو گئی ہے اور یہ امکان بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دوبارہ سیاست میں آ جائے انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ جنرل باجوا کو پوشا گیا کہ آپ نے سیاست سے پیشے ہٹنے کا فیصلہ کیوں کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے دور میں بہت متنازہ کام ہوئے لہٰذا ضروری ہے کہ صفائی کا عمل بھی میں خود شروع کروں اور نئے آرمی شیف میرا بوجھ نہ اٹھائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا